انترکس عجیب و غریب چیزوں سے بھرا پڑا ہے ان میں سے ایک ہے گلیکسی آج آپ انترکس کی کچھ عجیب گلیکسی کے بارے میں جان سکیں گے ہماری برمان میں عرب و گلیکسی پائی جاتی ہے گلیکسی کو ہندی میں آکاز گنگا بھی کہا جاتا ہے ہماری برمان میں موجود آکاز گنگاوں میں سے کچھ کافی عجیب و غریب ہوتی ہے کسی کا آکار جیلی فس کے جیسا ہوتا ہے تو کچھ آکاز گنگا دوسری آکاز گنگاوں کو کھا جاتے ہیں کچھ گلیکسی ایسی ہوتی ہے جس میں ایک ڈاک میٹر ہی نہیں ہوتا آکاز گنگا بہت ساری گیسو دھول اور عرب و گرہ کے سور منڈل کا سینکت روپ سے بنائی کا آکار ہے اس میں سور منڈل کے ساتھ ساتھ دھول کے کنوں بھاری گیسو کا سینکت روپ سے بنائی کا آکار ہے آکاز گنگا کرتبہ کچھن بلک سے پونٹے جڑا رہتا ہے ہماری آکاز گنگا کے بلکل بیچ و بیچ میں ایک بھاری بلیک ہول بھی ہوتا ہے یہ گلیکسی بہت ساری پرکار کی ہو سکتی ہے پھول جیسے کھل رہی گلیکسی دھرتی سے قریب ستہائیس کروڑ پرکاس ورس دور اسو تین سو اکیسی گلیکسی ہے اس کی چوکانے والی بات اس کا آکار ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی فول کھل رہا ہو کھکولوید اس کے آکار کی وجہ سے اس کی وجہ نہیں تلاس کر پا رہے کچھ کا ماننے کی گلیکسی کے کناروں پر کچھ تاروں کا جھنڈے اور ویپری اکس پر گھومتا جا رہے جس کی وجہ سے یہ آکارتی بنی ہوئے دوسری گلیکسی مرنسن گلیکسی اس گلیکسی کا انگلیس نام ڈومڈ لٹل ہے اور اسے میجر تارہ منڈل میں ہے اس کو مرنسن گلیکسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی پڑوسی اور کافی بڑی گلیکسی اس کو دھیری دھیری کھا رہی ہے بگ بینگ کے سمیہ سے یہ گلیکسی کافی نسکری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ پائنٹ سات ارب سال پہلے جب تیجی سے برامان فیلتا گیا تو ٹھیک کچھ سمیں بعد ہی اس کے کنگلیکسی میں ایک پریورتت یعنی جیسے پہلے تھے ویسی عوستہ میں مل سکتے ہیں اور گلیکسی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک ہوتی ہے چور گلیکسی برامان میں کچھ ایسی گلیکسی ہے جو دوسری گلیکسی کے تاروں کو چھرا لیتی ہے ایک ایسی ہی گلیکسی ہے ڈبلو ٹو ٹو فور سکس یہ اپنے نجدیک کی تین گلیکسیوں کی تاروں کو چھرا رہی ہے برامان کی یہ سب سے چمکلی گلیکسی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ گلیکسی اس طرح کی حرکت قریب بارہ عرب سال سے جادے سمیں سے کر رہی ہے اس سمیں ہی پرکاس کا دھرتی کی طرف آنا شروع ہوتا یہ پرکاس کی دھرتی کی اور یاترہ شروع ہی تھی انترکس میں تیر رہا ہے ٹیڈ پول مینڈا کا بچہ یا بینچی تیز کروڑ پرکاس ورس دور آسمان میں ویسال بینچی تیر رہا ہے اصل میں یہ ٹیڈ پول گلیکسی ہے اس کی پونچ پانچ لاکھ پرکاس ورس لمبی ہے اور یہ گلیکسی ملکی وی گلیکسی سی دس کنہ لمبی ہے اس گلیکسی کا آکار مینڈا کے بچے کے جیسا ہے دوہزارٹارہ میں ایک سٹیڈی پرکسی تو ہوئی تھی جس میں سود کرتا ہونے دعویٰ کیا تھا کہ دو ڈسک کے آکار کی گلیکسی ایک چھوٹی اور بونی گلیکسی سے چپک گئی ان کے ملنے سے ہی ایسی آکارتی بنی کی ہے ایک طرف سر دکھنے لگایا اور دوسری طرف پونچ گلیکسی کھوڑ گلیکسی دھرتی کے سب سے نجدیک گلیکسی کا نام انٹرومیڈا گلیکسی ہے دوہزار انیس میں ایک سرچ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گلیکسی پچھلے دس ارب سالوں سے اپنی سے چھوٹی گلیکسی کو کھا رہی ہے انٹرومیڈا گلیکسی اگلے فور پائنٹ فائیو ارب سالوں میں ملکی وے گلیکسی سے ٹکڑائیں گی اب ان دونوں گلیکسی میں سے کون سی گلیکسی کس کو کھا جائیں گی یہ تو وقت ہی بتائیں گا ہے سنکھے تاروں کا سموہ ہے جو سوچ وے اندھیری رات میں آکاس کے بیس سے ہوتے ہوئے ارد چکر کے روح میں جھل ملاتی سی میکالے کے جیسی دکھائی پڑتی ہے یہ میکلا وصورت ایک پورن چکر کا انگ ہے جس تا چھتیج کی نیچے والا بھاگ دکھائی نہیں پڑتا بھارت میں سے منداغنی سونگنگا سون ندی سون ندی آکاس ندی دیو ندی ہر تالی بھی کہتے ہیں ہماری پرتوی اور سوریہ سے جس گلیکسی میں اے وستے تھے راتری میں جب ہم ننگی آنکھ سے دیکھتے ہیں اسی گلیکسی کے تاروں کو دیکھ پاتے ہیں اب تک برامانڈ کے جتنی بھاگ کا پتا چلا ہے اس میں لگ بگ ایسی ہی انیس ارب گلیکسیا ہونے کا انمان ہے برامانڈ کے ویسپورٹ، سدھانگ، بگ بنگ تیوری آف یونیورس کے انسار سبھی گلیکسیا ایک دوسرے سے بڑی تیجی سے دور ہٹتی جا رہی ہے برامانڈ میں سو ارب گلیکسی ہستیت میں ہے جو بڑی ماترہ میں تارے گیس اور کھگولیے دھول کو سمیٹے ہوئے ہیں گلیکسیوں میں اپنا جیون لاکھوں ورس پون پرامن کیا ہے دھیرے دھیرے اپنے ورطمان سوروپ کو پرابت کیا پر تیک گلیکسی ارب و تاروں کو سمیٹے ہوئے ہیں گرکوات سرگن تاروں کو ایک ساتھ باندے رکھتا ہے اور اسی طرح انہیک گلیکسیا ایک ساتھ مل کر تارہ گچھ میں رہتی ہے پرام میں کھگول ساستی کی دھانہ تھی کہ برامانڈ میں کئی گلیکسیا اور کاشروں کا جنم سمبھوت پرانی گلیکسیوں کے ویسپورٹ کے سوروپ ہوا ہے لیکن یارک ویسویدہ لے کے کھگول ساتھری ڈاکٹر سی این پیوٹن نے ڈاکٹر آئی ری رائٹ نے گلیکسیوں کے چار سمو کو انتر کریاؤں کا دین کر کے اس دھارن کو کھندن کیا انہوں نے بتایا کہ گلیکسی کے بیچ میں سے ایسے ویسپورٹک انتر کریائی نہیں ہوتی جو نئے گلیکسی کو جنم دے سکے گلیکسی ایسنگ کے تاروں دھول ڈارک میٹر اور گیسو کا سمو ہیں جو ایک دوسرے سے ایک گلتوچن سکتے سکھا جڑے رہتے ہیں چلیے آپ کو تھوڑا اور آسانی سے سمجھاتے ہیں شروعات کرتے ہیں آپ کو سور منڈل سے جس سے ہمارا سوریہ اور ایک تارہ ہے ہمارے چار اور گھرے اور اس کے اپ گھرے چکر لگاتے ہیں اب تو ہمارا ہوا سور منڈل ہمارے سور منڈل کے آسپڑوس میں ہمارے سور منڈل جیسے ہی اور بھی بہت سارے تارے اور تارہ منڈل استے تھے اور ان کے آسپاس کئی سارے تارہ منڈل ہیں ان کے پڑوس میں بھی کئی سارے تارے موجود ہیں پوری ویستہ اس استطحہ جسے ہم گلیکسی کہتے ہیں اس گلیکسی میں ہمارا سور منڈل استے تھے اس کا نام ہے ملکی وے گلیکسی جسے ہندی میں آکاز گنگا منداغنی بھی کہتے ہیں ہمیں آپ کو سمجھاتے ہوئے گلیکسی ہوتی کہ سنگ کے تاروں کو سمو جو رات کے اندھیرے میں جب صاف آسمان ہوتا ہے تب ارد چندر روب میں ان کے تارے گرے وے ابر گرے ہمیں دکھائی پڑتے ہیں یہ ایک جھل ملاتے ہوئے میکلا کی طرح دکھائی دیتی ہے اس میں اسے دودھ میکلا بھی کہتے ہیں یہ ایک میکلا وستود پون چکر کا انگ ہے جس کا چھتیج کے نیچے کا بھاگ دکھائی نہیں دیتا بھارت میں سے منداغنی سونگنگا اٹسی بھی کہتے ہیں ایک سرچ بتاتے ہیں کہ ہمارے یونیورس میں کل دو سو ارب سے بھی جیدے گلیکسی موجود ہے اور ان گلیکسی میں کل اتنے تارے موجود ہے جتنے کی ہماری پرتوی پر ریت کی کن بھی موجود نہیں ہے گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اسے آکاز گنگا یا ملکی وے کہتے ہیں ویسے تو گلیکسی ویبین مانکوں کے آدار پر کئی بھاگوں میں بھی واجت کیا جا سکتا ہے ان کے پرکار کو دن کیا جاتا ہے گلیکسی مکر روپ سے چار پرکار کی ہوتی ہے تو آئیے سمجھتے ہیں کیسے اسپائرل گلیکسی اس پرکار کی گلیکسی میں بہت ہی آسان طریقے کی آئیڈی فینٹک کیا جا سکتا ہے ایسی گلیکسیوں کے پاس ایک ڈسک ہوتا ہے ایک بولک اور ایک ہائیڈو گلیکسی میں کیندر میں ایک نیوکلیکس ہوتا ہے جو کہ ٹوز بولک کے سیب میں ایک ست ہوتا ہے جہاں کئی سارے تارے دھول اور گیس کے بادل ہوتے اس طرح کے گلیکسی کی بچاؤں میں جو کیندر سے دور ہوتے وہاں نئے نئے تاروں کو نیرمان ہوتا ہے بریڈ سپائرل گلیکسی بریڈ سپائرل گلیکسی کو سپائرل گلیکسی کی طرح ہوتی ہے اس میں کئی سارے فیچرز و فنکشن سپائرل گلیکسی طرح ہی ملتے ہیں بس ان میں ایک اندر ہوتا ہے کہ گلیکسی میں ایک چمکیلے تاروں کا ایک بار ہوتا ہے جو کی گلیکسی کے کیندر سے لے کر ڈسک تک فیلا رہتا ہے اس بار میں مکہ تب بوڑے پرانے لال تارے ہوتے ہیں اس بار میں ایکٹیوٹی بہت کم دیکھی جاتی ہے ایلی پیڈرکل گلیکسی ایلی پیڈرکل گلیکسی جانی جاتی ہے اپنے ایک ٹھوز گول کے کھچے ہوئے سیپ کے روپ میں اس گلیکسی کے سینٹر میں نیوکلس یعنی کوئی بلک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گلیکسی کا کیندر بہت ہی چمکلہ رہتا ہے اس گلیکسی کے ایج پر چمک اتنی ہی رہتی ہے جنہیں گلیکسی کے کیندر میں ہوتی ہے اس گلیکسی کے کیندر میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ہوتا ہے اسے ویگنی کو کم ماننا ہے کہ بڑے بڑے تارے دھول اور گلیکسی کے سمان روپ سے پھیلے رہتے ہیں ریگولر گلیکسی سیپ اور نقصیت نہیں ہوتا اس لئے اسے اینس ستھکارت کی گلیکسی بھی کہا جاتا ہے یہ گلیکسی دھول گیس تارے نیبولیا بلیک ہول ان چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اور باقی گلیکسی کی طرح ہی برامان کے کیندر سے دور جا رہی ہے اور نیرنتر موسن میں ہے ڈراب گلیکسی یہ واپ گلیکسی اس گلیکسی کو کہتے ہیں اس میں ایک سامانت گلیکسی کی تلنا میں بہت ہی کم تارے ہوتے ہیں اس گلیکسی میں کچھ دس کروڑ سے لے کر کچھ ارب تارے ہی موجود ہے یہ وارپ گلیکسی بڑے گلیکسی کا پڑی کرما کرتے رہتے ہیں ہمارے گلیکسی کی یہ طرح کئی گلیکسی اس برامان میں موجود ہے آپ اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں یدی آپ ہمارے سور منڈل کو بالوں کا ایک کن سمجھے تو ہمارا سور منڈل اتنا بڑا ہوگا کہ ہمارے سور منڈل ہمارے پوری ہتیلے میں ہی سمجھ آئے اور ہماری گلیکسی یعنی منداغنے کی بات کرے تو وہے ایسیا مہدیب کے جتنا بڑا ہوگا جرس سوچے کتنا بڑا ہوتا ہے ایک گلیکسی ہمارے گلیکسی میں لگو دو سو سے چار سو عرب تاریم موجود ہے ہمارا پڑوسی گلیکسی ہے ہینڈ میڈا گلیکسی جو ہمارے گلیکسی سے بہت بڑا ہے اور اگر جاننے کے لئے آپ کے مند میں جگہ آثار ہے کہ برامانڈ آخر ہے کیا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہی ایس سنکھے گلیکسی اس برامانڈ میں موجود ہے کلپ نہ کرنے کا پریاث بھی مت کیجے برامانڈ کے بارے میں یہ بہت بڑا ہے کیول ہمارا یونیورس یعنی درس سے برامانڈ تیرانڈ میں عرب پرکاس ورس میں فیلا ہوا ہے بہت بڑا بہت ہی زیادہ بڑا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں ہمارے گلیکسی کے سینٹر میں ایک بہت بڑا سوپر میسی بلیک آل ہے بلکہ ہر کسی بڑے گلیکسی کے کے اندر میں ایک سوپر میسی بلیک آل ہوتا ہے پورا مندل سور مندل گلیکسی کے سینٹر کا پرکرمہ لگاتا ہے بلکہ گلیکسی کے ہر ایک ایلیمنٹ گلیکسی کا سینٹر کا پرکرمہ لگاتے رہتے ہیں پرتوی سے دور استطرد الگ الگ آکاز گنگاؤں کی روزنی ہم تک لاکھوں کروڑوں سال سے پہنچتی ہے اسی لئے ہم رات میں آسمان کو دیکھتے تو ہم دراصل سمیہ کی گہرائی میں جھانک رہے ہوتے ہیں ناسک کی سکتی سالی حبل ٹیلیسکوپ نے انترے سے کئی آکاز گنگاؤں کی تصویر لینے کا عدوت کام کیا ہے کئی آکاز گنگا اتنی دور ہے کہ ہمارا پرکاس ہم تک پہنچنے میں لاکھوں سال کا سمیہ لیتا ہے اس سے جاہر ہے کہ ہم اس کا آکاز گنگا کو لاکھوں سال پہلے کی عوستہ میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی آکاز گنگا ایک کروڑ پرکاس ورس دور ہے تو ہم اسے ایک کروڑ سال پہلی یہ استہ میں دیکھتے ہیں یہ پرتوی پر مانو پر جاتے کی عدبت پہلے سمیہ کا تھا پنوہیل گلیکسی کا یودان لیری جیسے میسیر 101 بھی کہتے ہیں یہ پرتوی سے 2.5 کروڑ پرکاس ورس دوری پر ہے یہ تصویر اس آکاز گنگا کی سب سے ڈیٹیل تصویرے سے حبل ٹیلیسکوپ نے لیا تھا اس آکاز گنگا کے کونے پرستی تاروں کی دوری دوسرے کونے پرستی تارے سے 1.7 لاکھ پرکاس ورس ہے اس سے جائر ہے کہ ہماری گروہ آکاز گنگا کے دگنے آکار کیے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ قریب ایک لاکھ تارے موجود ہے اور اس گلیکس میں قریب ایک لاکھ کھرپ تارے موجود ہے اس میں کچھ ہی دور سومبریو گلیکسی ہے اس میں 104 بھی کہتے ہیں یہ قریب 2.8 کروڑ پرکاس ورس دوریستی تھے اس آکاز گنگا کا فیلاؤ قریب پچاس ہزار پرکاس ورس ہے اور اس کا آکار 800 ارب سوریہ کے آکار جتنا بڑا ہے یہ دونوں سرپل آکار کی آکاز گنگا ہے انہیں اینٹی نے آکاز گنگا بھی کہتے ہیں یہ ایک سمیہ میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی تھی لیکن بعد میں ایک دوسرے کو قریبتو کے کھچنے لگی ان دونوں کے بیس سموہ سیکڑوں لاکھ سال پہلے شروع ہوتا یہ پرتوی سے 4.5 کروڑ پرکاس ورس دور ہے اور آپس میں ٹکرانے والی آکاز گنگاوں میں سب سے نجدیک ایک سرپل آکار کی آکاز گنگا این جی سی سکس پائی زور تری برامات کے کافی بڑے کھالی سے کھالی دکھنے والے چیتر مستیت ہے اسے اس چیتر کا سننے بھی کہتے ہیں اور پرتوی سے 1.8 کروڑ پرکاس ورس دور ہے یہ تارہ وہین آکار کی پندرہ کروڑ پرکاس ورس تک فیلے چھیتر میں اکلوتی معلوم آکاز گنگا ہے یہ دو آکاز گنگا ایک گلاب کی سکل میں تکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کی روزنی ہم لوگوں تک 20 کروڑ پرکاس ورس میں پہنچتی ہے انہیں اس سمہوک طور پر اے آر ٹو سیون تری کہتے ہیں دائیں اور ہی آکاز گنگا تھوڑی بڑی ہے اسے یو جی سی اٹھارہ سو دس کہتے ہیں سرپل آکار کی ہونے کی وجہ سے اس کی ساجے داری آکاز گنگا گلیکسی یو جی سی اٹھارہ سو تیرہ اس میں چمکیلا نیلا ڈاٹ سے بنتا ہے یو آتارے کافی تیجی سے روزنی کے ساتھ ہی جل رہے ہیں آکاز گنگا ایم ایک سو چھے میں بڑی ماترہ میں گیس نکل دی ہے مانا جاتے ہیں کہ گیسی اس آکاز گنگا کے کینر میں ست بڑی بلیک ہول میں گرتی ہے اور گرتی ہی جاتی ہے ایم ایک سو چھے ہماری ٹو پائنٹ تری کروڑ پرکاس ورس دور ہے اسے بونا آکاز گنگا بھی کہتے ہیں آئی جوک اٹھارہ یہ ہماری آکاز گنگا ملکی وے سے چھوٹی ہے یہ فائی پائنٹ نائن کروڑ پرکاس ورس دور ہے یہ دکسنی پنویل گلیکسی ایم ایٹ تھری کا کلازپ ہے اس آکاز گنگا میں ملکی کی تلنا میں تیجی ستارے بنتے ہیں اس میں لال رنگ والے تارے نہیں ہیں جبکہ کچھ تارے کچھ لاکھ سال پرانے ایم ایٹی تھری ہم سے ون پائنٹ فائی کروڑ پرکاس کی دوری پرستیت ہوتے ہیں سکریہ آکاز گنگا ایم ایٹی ٹو کی کمپیسیو تصویر جو الگ الگ ٹیلیسکوپ سے لی گئی تصویر کو ملا کر بنی ہے الگ الگ ٹیلیسکوپ حبل چندر ایکس رے وے اوبس ویٹوی یا اسپیس ٹیلیکوپ ٹیلیسکوپ ایک پرتوی سے ون پائنٹ ون فائی کروڑ پرکاس ورس دور ہے یہ ہمارے ملکی کے سب سے نلجدیک آکاز گنگا ہے یہ آکاز گنگا گلیکسی این ایس سی بارہ پچھتر اس کے کینر میں ایک بڑا بلیک ہول ہے اس بلیک ہول کے چلتے اس میں کافی سنکھیا ایک سیرے نکلتی ہے جسے ہم تیس کروڑ سال بات دیکھ پا رہے ہیں پتھوی سے دورستیت الگ الگ گلیکسی کی روسری ہم تک لاکھوں کروڑوں سال پر پہنچتے ہیں اسی لیے جب ہم رات میں آکسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دراصل سمیں کی گہرائی میں جھانک رہے ہوتے ہیں ناسا کی سخت سالی حبل ٹیلسکوپ نے انترکس کی کئی ایسی تصویریں لیے ہیں جو آکاز گنگا کی تصویریں ہیں جنہیں آپ ایسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے کئی آکاز گنگا اتنی دور ہے کہ ان کا پرکاس ہم تک پہنچنے میں لاکو سال کا سمجھ لیتا ہے اس سے جائے رہے کہ ہم ان آکاز گنگا کو لاکو سال پہلے کی عوستہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی آکاز گنگا ایک کروڑ پرکاس وز دور ہے تو ہم اسے ایک کروڑ سال پہلے ہی عوستہ میں دیکھتے ہیں یہ پراتھوی پر مانو پر جاتے کی عبودیو سے پہلے کا سمجھ یہ انترکس کی سب سے گھری آکاز گنگا ہے ایم سکسٹی یو سی ڈی ون نامک آکاز گنگا کا بجن ہمارے سوریہ سے بیس کروڑ گنات جاد ہے اور پرتھوی سے قریب فائی پائنٹ فور کروڑ پرکاس ورس دور ہے ایسی گلیکسیا اتنی دور ہے کہ آپ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور آکاز کی اوچائی تو انت ہے یعنی یہ دیکھئی بھگوان ہے تو ان انت میں ہے